نبی کی محفل میں آئے ہو کم از کم مسکراؤ گے تو نبی کی سنت ادا ہوگی سبحان اللہ کہو گے تو نبی نیکیاں ملیں گے ہے نا؟ تو مسکرانا یہ جس کی سنت ہے؟ میرے نبی کی سنت ہے اور سبحان اللہ کہو گے تو آپ کے نام عامال میں نبی نیکیوں کا اضافہ کر دیا جائے گا میرے بھائی آگ یہ ہمور آپ کی خاموشی ہی ہے کہ آج دنیا میں کوئی ہمارے پیغمبر کو ماذا اللہ مجبور کہتا ہے تو استغفراللہ کوئی محتاج لکھتا ہے لیکن ہم عاشق سرکار ہم دیوان حضور سرکار دولم صلی اللہ علیہ وسلم ہم غلامان اولیاء کا عقیدہ کیا ہے جب ایک عاشق صادق نے اپنے کلم کو نبی کی محبت میں اٹھایا لکھنا شروع کیا لکھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الفاظوں نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے ماشاءاللہ الفاظوں نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے کہ الفاظوں نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے جبرل سلامی دے دربان مقاہی نعرے تکبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ جشنہید ملان النبی زندہ بات حافظ و قاری نور محمد صاحب زندہ بات نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ بات زندہ بات بولتے رہی ہے ماشاءاللہ 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 بات جب نبی کے خلاق کی آتی ہے تو حدیث شریف وہ یاد آتی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ اس روایت ہے حضرت انس فرماتے ہیں عنارس رضی اللہ عنہ حضرت انس فرماتے ہیں ایک یہودی بچہ تھا یقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا آپ فرماتے ہیں فمرضہ جب وہ بیمار پڑا فاتح النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے کی آیالت کرنے کے لئے خود اس کے گھر تشتر گئے بے شیخ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور کریں کیا ہم سگے دو بھائیوں میں دنیا کی کسی بات میں اگر انمن ہو جاتی ہے ہمارا ایک بھائی بیمار پڑ جاتا ہم کو بڑی خوشی ہوتی ہے اور لیکن یاد رکھو کہ اسلام کی سب سے بڑی دشمن اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم یہودی ہے لیکن جب وہ یہودی بچہ بیمار پڑا ہمارے پیغمبر کا اقلاق دیکھو حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر اس کی آیادت کے لئے یاد ، یہ اس کے گھر استرحانے دھرے گئے اور نہ کہ اس کے گھر صرف تشریف لے گئے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی بچے دوع پر تشریف لے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے سرحانے بیٹھ گئے ہم سب کے پیغمبر نے دیکھتے اب سب کے پیغمبر نے دیکھا بچہ بیمار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کو رب قدر کی بارگاہ میں تراز فرما دیا حضور سیدہ حضور سیدہ سرکار دو عالم کے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ اٹھے بریلی سے آلہ حضرت پکار اٹھے ہاتھ دی زمد اٹھا غنی کر دیا موج پہرے سقا وابلہ سلام نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی سرکار کی آمد سرکار کی آمد نعرے تکبیر نعرے رسالت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی رب قدیر نے اس بچے کو شفاہ تھا فرما دی بچہ ٹھیک ہو گیا حدیث شریف کے الفاظ سنو فقالہ کا فرماتے لہو اسلم اے بیٹا ابو القاسم تم اسلام قبول کر لو اے بیٹا ابو القاسم جس مولانے تمہیں شفاہ بخشیے اس رب کو ایک مان لو اور خدا پر ایمان لیاؤ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا فرمانہ تھا یہودی بچے نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا حدیث شریف کے الفاظ سنو اور وہ وہی موجود تھا جب بچے بیٹے نے جب باپ نے اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھا کہ اللہ کے نبی نے میرے بیٹے کے اسلام کی دعوت دی میرا بیٹا میرے چہرے کو دیکھ رہا ہے باپ نے کہا اے بیٹا ابو القاسم سنو شروع سے لے کر آج تک ہم جس محمد کی برائی کرتے آئے ہیں اے بیٹا آج جب تم بیمار پڑے ہو تو نہ کی صرف تمہیں دیکھنے کے لیے ہے بلکہ تمہاری دعا تمہارے لیے دعا بھی مانگی اور اللہ نے ان کی دعا کو قبول بھی فرما لیا اے بیٹا ابو القاسم سنو یہ اقلاق کسی آن انسان کا نبی نہیں بلکہ کسی پیغمبر ہی کا اقلاق ہو سکتا ہے لہذا تم بھی محمد کی طاق قبول کر لو میں بھی پڑھتا ہوں لا الہی اللہ محمد رسول اللہ اللہ تعالی علیہ السلام اس یہودی نے نبی کا کلمہ پڑھا اسلام میں داخلہ لی لیا حضور سرکان نظمی علیہ الرحمہ کی نظر اس حدیث پر پڑھی آپ نے کلم کو اٹھایا لکھنا شروع کیا اقلاق محمد کی کیا شان و نرالی ہے دشمن بھی پڑھے کلمہ کردار کو کیا کہیے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت حافظ نور محمد صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت جبل سلام دیں دربار کو کیا کہیے الفاظ نہیں ملتے سرکار کو کیا کہیے جبل سلام دیں دربار کو کیا کہیے درد پاپی اللہم صلی علیہ سیدنا محمد صلی علیہ محمد صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نبی اور نبی کی بارگاہ میں جھنگا درد پاپی اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم یاد کرو اس وقت کو کہ جب اے رڑکے میرے بھائی چیز میں آپ حضرات کو بتا دوں الحمدللہ اگر چاہا تھا تو علماء کرام کی جماعت اتنی زیادہ ہوتی کہ شاید اس ٹیج پہ جگہ کم پڑ جاتی ہے لیکن کم لوگوں کو بلانے کی اصل بجی یہی ہے کہ آپ لوگ ایک تو اپنے گھروں سے سننے کیلئے نہیں آتے اور آتے بھی ہیں تو سننے کی کوشش نہیں کرتے میرے بھائی یہ علم کی محفل ہے اور علم کی محفل کے تعلق سے اگر بات کی جائے آج ہم اور آپ کو جس محفل کی قدر نہیں ہے بات اگر علم کی محفل کے تعلق سے کی جائے میرے بھائی تو یاد رکھو یہ علم کی محفل وہ جگہ ہے جہاں پر بندہ حاضر ہو جائے دینی محفل پر اور اللہ اور اس کے رسول کے رضا کے لئے دینی محفل میں بیٹھ کر دین کی باتوں کو سنیں تو کتابوں میں لکھائے کہ ایک ہزار رکعات نمازِ نفل پڑھنے سے افضل ہیں بے شک میرے بھائی اور یہی نہیں آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے لوگ و علم کی میں فلسجی ہو تم اس میں بیٹھ جاؤ تو ایک ہزار بیماروں کی آیادت کرنے سے افضل ہے بے شک بے شک اور بیماروں کی آیادت کرنا کتنا افضل ہے حدیث شریف کے الفاظ یہ ہے کہ اگر صبح کوٹ کر کوئی بندہ اپنے پریشان بیمار بھائی کا حال پوچھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ستر ایسے فرشتوں کو پیدا فرما دیتا ہے جو صبح سے لے کر شام تک اس کے لئے دعائے مغفرت مگا کرتا ہے ماشاءاللہ 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 تم اس میں بیٹھ جاؤ تو ایک ہزار نماز جنازہ پڑھنے سے افضل ہے بے شہد لہذا میرے بھائی ضروری ہے کہ ہم اور آپ علم کے محفل میں حاضر آئے اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں دردے پاک پڑی اللہ سیدنا شفیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہر دیئے کر رہا تھا کہ یاد کرو اس وقت کو کہ جب مدینہ کی بادار میں صحابی رسول حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے کیا دیکھتے ہیں کہ مدینہ کی بادار میں لوگ خرید و فروغت کا کام کر رہے ہیں صحابی رسول حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے لوگو اے لوگو مسجد نبیوی کے اندر رسول اللہ کی میراس بٹ رہی ہے اور تم لوگ یہاں خرید و فروغت میں لگے ہو مدینہ کی بازار میں ایک لفظ ایک جملہ لفظیں بٹنا سننا تھا کہ مدینہ کی بازار میں بھگدل مچ گئی لوگ دوڑے بھاگے مسجد نبیوی کی طرف پہنچے اور دروازے پر پہنچے دیکھا چھانک کر واپس لڑنے لگے تب تک صحابی رسول حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کی بازار ہی میں موجود تھے آپ نے دیکھا جو لوگ کتنی تیزی کے ساتھ دوڑ کر مسجد نبیوی گئے تھے جا کر پھر قرآن واپس آنے لگے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اے لوگو کیا ہوا کیا تم نے نبی کا میراس لیا نہیں خالی چلے آئے لوگوں نے سوال لوگوں نے عرض کی اے صحابی رسول اے ابو حریرہ سنو تو سہی ہم لوگ دولے بھاگے مسجد نبیوی تو گئے لیکن ہم وہاں گئے دیکھا وہاں پٹ وٹ کچھ نہیں رہا تھا پر ہاں اے اے ابو حریرہ سنو ہم نے دیکھا کہ رائن قوم یسلوہم اے ابو حریرہ ہم نے دیکھا کہ قوم کی کچھ لوگ مسجد نبیوی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے ورائن قوم یدلون کتاب اللہ اور اے ابو حریرہ ہم نے دیکھا کہ قوم کے کچھ لوگ مسجد نبیوی کے اندر بیٹھ کر قرآن عظیم کی تلاوت کر رہے تھے ورائن قوم یدلہ قرون الحلال والحرام اور اے ابو حریرہ ہم نے دیکھا کہ لوگ مسجد نبیوی کے اندر بیٹھ کر حرام اور حلال کا تذکرہ کر رہے تھے سبحان اللہ بے شاید اے ابو حریرہ وہاں پٹ وٹ کچھ نہیں رہا تھا صحابی رسول عزت ابو حریرہ نے دیکھا ان الفاظوں کو سنا اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا فرماتے ہیں ہائے افسوس یہی تو میرے نبی کی میراس ہے رسول اللہ یہی تو بتانے ہی تھی کہ حرام کیا اور حلال کیا ہے آج حال یہ ہے کہ مراپن کی محفظ میں نہیں آتے میرے بھائی اور بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم حسینی ہیں ہم حسین کے ماننے والے ہیں میرے بھائی حضرت امام حسین اہلِ بیتِ اتحار کا مرتبہ بہت بڑا ہے ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام کی بات اگر کی جائے تو ہم ان کے قدموں سے جو خواب اُلتی ہے ہم اس سے کی برابری نہیں کر سکتے بات اہلِ بیتِ اتحار کی تو بہت بڑی ہے میرے بھائی ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی غلام کی بات اگر کی جائے تو آؤ درہ حضرت محمد بن سما کو دیکھتے ہیں حضرت محمد بن سما جو ایک محدث قدرے ہیں حضرت امام عصف کے شاگرد بھی ہیں ایک دن حضرت امام حضرت محمد بن سما وہ شخص ہیں جن کی نماز تو نماز ہے کبھی جماعت نہیں چھوٹی ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا اپنی والدہ کو کفنانے دفنانے میں نماز زہر کی جماعت چھوٹ گئی نماز نہیں گئی جماعت چھوٹ گئی حضرت امام حضرت محمد بن سما مٹی دینے کے بعد مسجد پہنچے وضو کیا وضو کرنے کے بعد دل کے اندر خیال کرتے ہیں یار اگر نماز زہر کو میں جماعت کے ساتھ پڑھتا تو اللہ تبارک و تعالی تو اللہ تبارک و تعالی ستائیس درجہ سوا بتا فرماتا لیکن اب میں نماز زہر کو اکیلا پڑھوں گا جماعت سے نہیں پڑھوں گا اب مجھے ایکی سو ایکی درجہ ملے گا اتنا سوچنا تھا میرے بھائی قربان جاؤ حضرت محمد بن سما کی ذات پر حضرت محمد بن سما نے نماز زہر کو ایک مرتبہ دو مرتبہ تین مرتبہ نہیں بلکہ کتابوں کو اندر کتابوں کے اندر لکھا ہے حضرت محمد بن سما نے نماز زہر کو ستائیس مرتبہ پڑھا آواز آئی اے محمد بن سما سنو تو تم نے نماز زہر کو ستائیس مرتبہ پڑھ کر ستائیس درجہ تو حاصل کر لئے لیکن اے محمد بن سما سنو جب قرآن پر سور فاتحہ پڑھی جاتی ہے سور فاتحہ میں امام جب وہ رضوالین پڑھتا ہے تو پھر آمین کہتے ہیں تو صرف امام کی امام سے لے کر اس کے اقتداء کرنے والے لوگی آمین نہیں کہتے ہیں بلکہ اللہ کے فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اے محمد بن سما بتاؤ تو صحیح تم نے ستائیس درجے تو عاطل کر لیے لیکن تمہیں فرشتوں کا مہین کہاں ملا بے شرک سبحان اللہ پہ شاہد بھائی ضروری ہے کہ ہم اور آپ نماز کی پابندی کریں اور جہاں کئی بھی علم کی محفیل سجی ہو ہم اور آپ ضرور بزرور حاضر ہو آئیے بسائیت کا ترجمہ کر لیتے ہیں اس کے بعد مشاہ اللہ تبارک و تعالی میں اپنی جگہ لیتا ہوں اور ایک چیزہ فضلات اور سن لیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ سنہنے والے لوگوں کی تعداد کم ہے الحمدللہ استاذ العلماء حافظ حدیث کثیرہ عالم نبی الفاضل جلیل حضرت علامہ الحاج مفتی محمد رفیق صاحب کی بلا یہ اس ذات کا نام ہے جن کے سائے کرم میں خود میری اپنی زندگی کے تقریباً سات سے آٹھ سال گزرے ہیں میرے بھائی حضرت کا بیان اس وقت تک انشاءاللہ ہوگا جب تک آپ حضرت دھڑ کر بیٹھے رہیں گے اور مدہا کھانے رسول شائر اسلام جناب حضرت حافظ و قاری قرار رضا صاحب وہ حضرت اللہ مولانا نوار رضا صاحب کی بلا ان دو حضرات وہاں فضرات نے سنا ہے یہ اتنے مضبوط لوگ ہیں آپ لوگ جتنی دیر برداشت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ناتے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فضرات کو سناتے رہیں گے درد پاک پڑی میں ایت کا تجمع کر لیتا ہوں درد پاک پڑی اللہ ہم صلی اللہ سیدنا شفینا مولانا محمد بارک و سلم صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائی یاد کروا اس وقت کو کہ جب حضرت نوح پیغمبر نے اسلام کی تبلیغ فرمائی قوم کے لوگوں نے آپ کی بات کو نہیں مانا اللہ کا عذاب ان پر نازل ہوا کھیتیا جل گئی لوگ تباہ ہونے لگے یہاں تک کی کتابوں میں آتا ہے کہ چالیس سال تک اس قوم کی عورتوں نے بچہ نہیں جنا لوگ پریشان ہو کر حضرت نوح پیغمبر کی بارگاہ میں آئے ارض کرتے ہیں ایلہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب کی بارگاہ میں دعا فرما دیں کہ رب تبارک مطالعہ ہم پر بارش کا نوضورت آپ فرما دیں نوح پیغمبر نے جواب کیا دیا تھا قرآن کے الفاظ سنیے قرآن کے الفاظ دیے نوح پیغمبر فرما دیں استغفیرو رب پہ پھونگی اے لوگو تم اپنے گناہ گناہ پر نازم ہو کر کے شرمندہ ہو کر رب کی بارگاہ میں تو وہ استغفار کرو اور جب تم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر تو وہ استغفار کرو گے اللہ کا ناغفار بے شکو بڑا محب فرمانے والا بخشنے والا ہے حضرت نوح فرماتے ہیں اے لوگو جب تم اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر تو وہ استغفار کرو گے تو نہ کی صرف اللہ تمہارے گناہوں کو محب فرما دے گا بلکہ قرآن کے الفاظ دیے کہ نوح پیغمبر نے ارشاد فرمایا یونسیلس سماء علیکم مدرارا بلکہ اللہ تبارک وطالعہ تم پر آسمان سے موصلہ دار بارش کا نوزول عطا فرمائے گا اے شخص سبحان اللہ بھا شاہد آگے آپ فرماتے ہیں وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِهُ وَبَنِينَ اور اللہ تبارک وطالعہ تمہاری مدد فرمائے گا تمہیں مال دے کر کے اور اولاد دے کر کے خیر رب قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک وطالعہ ہم سب کو ہی دن صلات المستقیم پر چلنے کی توفیق رفیق دا فرمائے وَمَا عَلَيْنِ بَلَاغِ السَّلَامِ لَا آمَا